کراچی کی یہ ابتر صورتحال آپ نے جانی ابھی کراچی کے موسم کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر پارا چالیس ڈگری کو چھو گیا ہے چیف میٹرالوجی سردار سفراز کے مطابق شہر قائد میں گرمی کی شدت مختلف علاقوں میں پچاس سے چوون ڈگری محسوس کی جا رہی ہے کراچی میں پارا چالیس ڈگری کو چھو گیا ہے چیف میٹرالوجی سردار سفراز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہر قائد میں گرمی کی شدت مختلف علاقوں میں پچاس سے چوون ڈگری محسوس کی جا رہی ہے کراچی میں قیامت خیز گرمی ہے درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی تجابوس کر گیا ہے جبکہ گرمی کی شدت چوون ڈگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی جا رہی ہے موسم کی صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایک نیوز ربیہ خان سے جی ربیہ بتائیے گا جبکل کراچی میں شدید گرم اور مرتوب موسم کا سلسلہ جا رہی ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج پارہ چالیس ڈگری سے تجابوس کر گیا جبکہ گرمی کی شدت اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں پچپن سے چھپن ڈگری تک جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مرتوب موسم کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے ہیٹ ویف کسی صورتحال ہے حبس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ برقرار ہے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل سے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے تہم اس وقت جو ہے وہ شدید گرمی کے باعث میکمہ موسمیات جو ہے وہ عوام کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ شہری غیر ضرور طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں کوشش کریں کہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ کھڑے نہ ہوں اور جلوس میں جو شریک افراد ہیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ احتیاط کریں ہیٹ سٹروک کا خطرہ بھی میکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے ساتھ ساتھ پینکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں پارا اس وقت بھی جو ہے وہ انتالی سے چالیس جگری تک مختلف علاقوں میں محسوس کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ پچفن فیزدت آیا جا رہا ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام تک جو ہے وہ شہر میں سمندی ہوایں بحال ہو جائیں گی جس کے بعد موسم میں جو ہے وہ کچھ بہتری کا امکان ہے تاہم تیز بارش کا کراچی میں فیلحال کوئی امکان نہیں ہے آج رات شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی ہو سکتی ہے البتہ اٹھارہ جولائی سے جو مونسون سسٹم ہے وہ سنمیدار جس کے بعد بتایا یہ جو ہے کہ بیس یا ای کس جولائی کو کراچی میں دوسری سپیل کے تحت بارشیں متوقع ہیں جی چیخ ہے ربیہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا اسی پر بات کریں گے چیف میٹرولوجس سردار سفرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سفرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تھا سفرہ صاحب نوملی یہ ہوتا تھا کہ جولائے کے ورست میں سمندری ہوایں بحال ہو جاتی ہیں کراچی کا موسم تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک کراچی والوں کی سونی نہیں جا رہی کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں کب تک کراچی والوں کو اچھا موسم نصیب ہو پائے گا جی بہت شکریہ دیکھئے یوزیلی تو جولائی میں سمندری ہوایں چلتی ہوتی ہیں پچھلے دنوں تو چلنا شروع ہوئی تھی اور موسم بہتر بھی ہو گیا تھا چونتیس کے آس پاس چونتیس اور پینتیس کے درمیان ٹیمپریچر رہ رہا تھا تو یہ ہوتا ہے کراچی کے ویدر کے ساتھ ایک طرح سے یہ مطلب کہ کسی بھی وقت اگر کراچی کے جنوب میں جنوب مشرق میں سمندر میں یا انگین گجرات وغیرہ کی طرف اگر کوئی ہواں کا کم دباؤ بن جائے تو اس کی وجہ سے سی بریز سسپینڈ ہو جاتی ہے بلاک ہو جاتی ہے تو پھر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے پچھلے دو دن سے زیادہ گرمی ہونے کی کل بھی ٹیمپریچر چالیس سے اوپر چلا گیا تو آج بھی چالیس چل رہا ہے اس وقت بھی اور اس کے ساتھ نمی اڑتالیس سے پچاس فیصد ہے تو یوں جو ہیٹ انڈیکس بن رہا ہے وہ کچھ پن سے پچپن ڈگری سینٹی گریڈ بن رہا ہے تو خاصی زیادہ ہے ہیٹ انڈیکس ظاہر ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کانٹینیوڈ ایکٹیویٹی جب روڈز پہ ہوتی ہے جیسے جلوس فلوس نکل رہے ہیں تو ان لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے اس میں ہیٹ ایگزازشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہیٹ سٹوک کا خطشہ رہتا ہے اس میں اس میں کمی جو ہے نا اس شدت کی گرمی میں کل شام سے ہی آئے گی آج کا دن تو اسی طرح سے ہی گزرے گا اور ابھی بھی تین بجے بھی چل اس ٹیمپریچر چل رہے اور کل شام سے کوئی سی بریز قطر بحال ہونے کا امکان ہے کہ جب یہ لوگ پریشر ہے گیا کراچی کے جنوب سے ہوتے ہو ادھر اومان کی طرف نکلے گا اومان کے سائل کی طرف کل کراچی والوں کی سنی جائے گی موسم کے حوالے سے بہت شکریہ سرداس